which of the falling is not the class of enzyme مطلب یہ دیکھنا ہے کہ ان میں سے وہ کون سا ہے جو کہ انزائم سے تعلق نہیں رکھتا بیٹا انزائم ہے نا انزائم ان کے لیے ہم ایک prefix use کرتے ہیں اور وہ آتا ہے a-s-e is مطلب جو انزائم ہوگا نا بیٹا اس کے end پر ہمیشہ is کا word آئے گا a-s-e is اور اگر ہم غور سے دیکھیں تو یہاں پہ دیکھیں پہلا option ہے hydrolase hydrolase کے end پر آپ دیکھیں a-s-e word آئے گا ہے دوسرا تیسرا اگر دیکھیں تو transferase ہے اس میں بھی دیکھیں تو a-s-e word ہے اور d option پہ دیکھیں تو reductase ہے اس میں بھی word a-s-e ہے اس کا مطلب جو آپ کے پہلا تیسرا اور چوتھا option جو ہے نا that belongs to enzyme لیکن جو آپ کا b option ہے اس میں a-s-e کا word نہیں آ رہا تو ہم اس کو enzyme نہیں کہیں گے تو best option اس میں ہمارے پاس b ہے ہاں ایک enzyme ایسا بھی ہے صرف ایک enzyme جس کے end پر a-s-e کا word نہیں آتا اور وہ ہے بیٹا وہ اگر ہم بات کریں تو بیٹے وہ ہمارے پاس enzyme ہے جی ribozyme یہاں پہ آپ کو نام بھی لکھ دیتا ہوں میں اس کا بیٹے کیا نام ہے جس کا ribozyme یہ enzyme ایسا ہے جس کے end پر a-s-e کا word نہیں آتا باقی جتنے بھی enzyme ان سب کے end پر a-s-e کا word آتا ہے ٹھیک ہے جی امید ہے یہ mcq's آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اب آتے ہیں بیٹا ہم mcq's number 17 کی طرف جی mcq's number 17 میں گر ہم دیکھیں تو which of the falling part of the plant digitalis is used for the purpose of blue drug دیکھیں بیٹا ڈیجی ٹیلیس پودا ایک ہے جس کو ہم ڈیجی ٹیلیس لاناتا کے نام سے جانتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے leaf استعمال کرتے ہیں اس کے leaf میں ایک glycoside ہوتا ہے ٹھیک ہے اور وہ glycoside جو ہے cardiotonic ہے cardiotonic cardiotonic سے مراد یہ ہے جو کہ heart rate کو increase کر دیتا ہے heart rate increase کر دیتا ہے تو بیٹا یاد رکھئے گا جو plant ہے digitalis لاناتا اس سے crude drug جس کو ہم digitalis کہتے ہیں وہ حاصل ہوتی ہے وہ بیسکلی طور پر پتوں کی شکل میں ہوتی ہے اور یہ جو glycoside ہے یہ leaf میں ہی پائے جاتا ہے wood میں بھی نہیں ہوتا bark میں بھی نہیں ہوتا flower میں بھی نہیں ہوتا اور بیٹا اس کے ساتھ ساتھ یہ صرف اور صرف leaf کے اندر پائے جاتا ہے تو اس میں جو best option ہے نا آپ کے پاس بیٹے وہ آپ کے پاس بی option بنتا ہے next slide اگر ہم آتے ہیں تو next slide میں بیٹا جی question number جو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ 18 any point projected or process in the plant is known as دیکھیں جی یہ دیکھیں یہ ہے stem sometimes میں کبھار سا بن جاتا ہے یہ دیکھیں جی یہ ہے stem اور یہ outgrowth ہے ٹھیک ہے اور اس outgrowth کو ہم نام دیتے ہیں horny کا horny جو word ہے وہ horn سے نکلا ہے اور horn basically طور پہ janwar کے singوں کو کہتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ janwar کے سر پہ جو sing نکلتے ہیں وہ basically طور پہ اس کے سر میں سے پہلے جگہ پھٹتی ہے پھر sing وہاں سے اُبھار دے مطلب پہلے اُبھار بنے گا پھر sing بنے گا اس لئے اس کو horn کہا گیا تو پودوں میں بھی جب stem کے گرد اس طرح کی bulges out movement ہوتی ہے اس کو horn نہیں کہا جاتا ہے تو اس میں best option آپ کے پاس بھی ہے باقی بھی discuss کر لیتے ہیں گریتھی کا لفظی مطلب کیا ہے جی گریتھی کا لفظی مطلب اگر ہم دیکھیں تو گریتھی basically طور پہ کہتے ہیں بھر بری مٹی کو مڈ جو بہت ہی بربری سی ہوتی ہے بربری سی مراد یہ hollow hollow سی جیسے آپ مٹی پہ مٹی پڑی ہوتی ہے اس پہ پانی ڈالتے ہیں تو مٹی کٹھی ہو جاتی ہے اس کو گریٹھی کہتے ہیں اچھا جی گلوسی کا لفظی مطلب کیا ہوتا ہے گلوسی کا لفظی مطلب ہوتا ہے shiny چمکدار مطلب کوئی بھی چیز جو کہ چمک رہی ہو جب اس پہ shade پڑے گا روشنی پڑے گی تو وہ shine کرے گی تو اس کو گلوسی کہتے ہیں بیٹا فیوزی فارم کسے کہتے ہیں فیوزی فارم اصل میں ایسی چیز کو کہتے ہیں جس کی شکل بوٹ نمہ ہوتی یسے یہ دیکھیں اس کو فیوزی فارم کہتے ہیں یہ ایسے شکل ہمارے muscles کی ہوتی ہے اور یہ کون سے مسئل ہے بیٹا skeletal muscle ہے skeletal muscle زیادہ تر فیوزی فارم کے ہوتے ہیں تو لہٰذا اس میں best option ہمارے پاس B ہے now question number جو ہے نا اب ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے بیٹا 19 which of the following is the mixture of leaf and wood مطلب کہا گیا ہے کہ ایسا mixture جس میں leaf بھی ہو اور wood بھی ہو اس میں کون سا ہو سکتا ہے دیکھیں بیٹا سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں deciduous کو deciduous ہے صرف اور صرف collection of leaf اور deciduous کب ملتا ہے بیٹا آپ کو deciduous basically طور پر آپ کو ملتا ہے کہ جب خضا آتی ہے تو خضا کے آنے سے پتے جو ہیں وہ ٹوٹ ٹوٹ کے زمین پہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں تو جب زمین پہ وہ پتے کٹھے ہوتے ہیں تو وہ جو گنسی شکل اختیار کر لیتا ہے اس کو ہم deciduous کے نام دیتے ہیں دوسرا جو اس میں word ہے نا بیٹے وہ ہے debress اگر ہم debress کی بات کریں تو debress میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں debress میں leaves بھی آ جاتے ہیں اور leaves کے ساتھ اس میں بیٹا would بھی آ جاتا ہے اس کو debress کہتے ہیں تو اگر ان دونوں میں دیکھا جائے تو بیسٹ آپشن ہمارے پاس بی بنتا ہے اس کے بعد ہے cortex cortex کیا ہے بیٹا اگر ہم cortex کی بات کرتے ہیں تو cortex ویسے تو ایک ایسا word ہے جو کہ دماغ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور کٹننگ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے تو دماغ اور کٹننگ کا تو leaves سے کوئی تعلق نہیں ہے اور decurrent بیسکری طور پر یہ ہے the movement downward movement downward movement کہ ایسی movement جو کہ نیچے کی طرف ہوتی ہے اس کو decurrent کا نام دیتے ہیں ٹھیک ہے تو لہٰذا اس میں best option ہمارے پاس بی بنتا ہے next جی question number ہے 20 question number 20 یہ کہتا ہے the study of drug with the help of sensory organ is مطلب جب آپ ایک drug کو study کرتے ہیں اپنی 5 senses کی مدد سے اب بیٹے 5 senses سے مراد کیا ہے جی اگر ہم 5 senses کی بات کریں اس میں nose سوننے کے لئے آجاتی ہے eyes دیکھنے کے لئے آجاتے ہیں tongue taste کرنے کے لئے آجاتی ہے hand sensation کے لئے آجاتے ہیں اور air جو ہے وہ سننے کے لئے آجاتے ہیں مطلب ان 5 senses میں ہمارے organ involve ہو رہے ہیں تو ایسی evaluation جس میں organ involve ہوتے ہوں اس کو بیٹا ہم organoleptic evaluation کہتے ہیں تو اس میں مارے پاس best option جو ہے وہ بھی ہے کیونکہ organoleptic evaluation وہ ہوتی ہے کہ جس کو آپ اپنی 5 senses کی مدد سے observe کر سکتے ہیں میرے جی جی نیکس کوششن کی طرف آتے ہیں نیکس کوششن جو ہے نا بیٹا وہ ہے کوششن نمبر 21 اچھا جی کوششن نمبر 21 کیا کہتا ہے which of the following facilitate the removal of small molecule from the large substance مطلب یہ ہے کہ ایک بڑا molecule تھا آپ نے اس کو چھوٹے molecule کے اندر تقسیم کر دیا تو وہ کونسا enzyme ہے جو کہ ایک بڑے molecule کو چھوٹے molecule میں تقسیم کر دیتا ہے like that آپ کے پاس مثال تھی یوریا کی یہ دیکھیں یہ ہے یوریا ٹھیک ہے تو جب آپ یوریا کو water کے ساتھ treat کرتے ہو تو بیٹا water اس کو break کر دے گا دو molecule ammonia میں اور ایک molecule بنے گا carbon dioxide تو یہ water کو یوریا کے ساتھ جو reaction کر رہا ہے جس کو ہم liase کا نام دیتے ہیں یہ liase enzyme ہی ہوتا ہے بیٹا جو کہ ایک بڑے molecule کو چھوٹے چھوٹے molecule میں توڑ دیتا ہے اب اس نے example بھی لگ دی آپ کو example کیا histidine decarboxylase دیکھیں decarboxylase کا لفظی مطلب کیا ہے decarboxylase کا لفظی مطلب ہے removal of carbon dioxide یہ دیکھیں میں بھی example آپ کو یہ دی ہے جس میں carbon dioxide کو remove کیا گیا اچھ اب دیکھیں سب سے پہلے oxido reductase بیٹا oxido reductase تب کام آتا جب یا تو ہم اس میں سے hydrogen نکالتے یا پھر oxygen نکالتے ہم تو اس میں سے کیا نکال رہے ہیں carbon dioxide تو لہٰذا oxido reductase کا یہاں کوئی کام بنتا نہیں تو ایک option تب apply ہوتا جب یہ water molecule اس امونیا کے اندر add ہو جاتا اور water molecule اس کو توڑتا نا تب hydrolysis کا کام ہو سکتا تھا اور transfer is تو یہاں پہ ہوئی نہیں سکتا کیونکہ کچھ کوئی transfer نہیں ہو رہا لہٰذا اس میں best option ہے آپ کے پاس B option ہے جس کو ہم liars کہتے جی next question next question جو ہے آپ کے پاس وہ ہے question number 22 which of the following is the class as analgesic in the basis of pharmacology collection سب پہلے ہم بات کریں تو ہمارے پاس squill ہے سکو یہ ساری کرو drug ہے اور crude drug آپ کو بتا ہے natural source حاصل کی drugs ہوتی ہیں natural drugs ہوتی ان کا synthetic drug سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہوتا تو اگر ہم بات کریں squill کی تو squill بیٹا استعمال ہوتی ہے sq u i double l یہ بیٹا استعمال کی جاتی ہے respiratory disease بے respiratory disease بے اچھا اس کے opium ہاں جی opium بیٹا opium بیسکلی طور پر opium سے classic drug نکالی جاتی اس کو opioid analgesic کہتے بطلب opium کے پاس pain killer activity ہے باقی میں سے کسی کے پاس pain killer activity نہیں ہے اور opioid analgesic میں ہمارے پاس بڑی مشہور drug ہے جس کو nelbofin کہتے nelbofin جو کہ پڑا ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ best option اس میں opium ہے جبکہ تیسے نمبر میں benzoin ہے benzoin کس میں استعمال کرتے ہیں بیٹا benzoin ہم استعمال کرتے ہیں for cancer treatment کے لیے مطلب اگر آپ نے کسی patient کو cancer treatment دینا ہے تو آپ اس کو cancer treatment کے لیے benzoin دے سکتے اچھا allo allo بڑی مشہور drug ہے allo vera سے حاصل ہوتی ہے یہ کس میں استعمال کی جاتی ہے بیٹا یہ digestive problem میں اور اس کے ساتھ plus skin problem کے لیے ہم allo کو استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے لہذا question number 22 اس میں best option ہے وہ دے basis of pharmacology collection لیں جی جیسا آپ question tooth ہا نا بالکل اسی سے related question number 3 پوچھا گیا تو اس میں سب سے پہلے آپ کے پاس ہے کرچی بارک کرچی بارک جو ہے بیٹے وہ astringent property رکھتی ہے astringent property اور astringent property کے ساتھ ساتھ یہ استعمال ہوتی ہے stomach pain میں بھی stomach pain میں آج portofilum typically anti cancer جو کہ cancer میں استعمال ہوتی lobelia کی اگر ہم بات کریں بیٹا تو lobelia basically طور پر respiratory problem کے لیے استعمال کی جاتی ہے اور belladona کی اگر ہم بات کریں تو belladona سسٹم کے ساتھ ہوتا ہے تو اس میں best option portofilum ہمارے پاس ہے جی اس کے بعد ہے question number 24 which of the following term is used for the substance react with the enzyme یاد رکھنا بیٹا enzyme ہمیشہ substrate کے ساتھ reaction کرتا ہے اور پھر یہ بنتا enzyme substrate complex پھر یہ enzyme substrate complex میں enzyme الاگ ہو جاتا اور product formation ہو جاتی ہے تو best option اس میں substrate باقی جتنی بھی چیزیں ہیں coenzyme substance effector یہ سب وہ چیزیں ہیں جو enzyme کا ساتھ دیتی ہیں catalytic activity بڑھانے کے لیے ٹھیک ہے question number 25 question number 25 the agent which is responsible for the formation of antibodies are antigen یاد رکھنا بیٹا کہ سب سے پہلے antigen آتے ہیں پھر ان کے against antibodies بنتے ہیں antibodies خود با خود نہیں بن جاتے یاد رکھنا بیٹا antibodies جو ہیں وہ کسی نہ کسی چیز کے body میں enter ہونے سے بنتے ہیں اور یہ ہمارا immune system ہی پیدا کرتا ہے لہٰذا اس میں best option اگر دیکھا جائے باقی چیزیں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ باقی چیزیں آپ کے پاس کیا کچھ ہیں جی بیٹا اگر ہم باقی چیزوں کی بات کریں تو سب سے پہلے ہے anodyne anodyne basically طور پر کیا ہوتا ہے anodyne کیا کرتا ہے یہ drug ہے جو reduce کرتی ہے reduce pain by nervous system کہ یہ آپ کے nervous system پہ attack کرتی ہے اور nervous system پہ attack کرنے کے بعد pain کو reduce کر دیتی ہے بلکہ دماغ سے pain کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہے antidote کیا ہوتے ہیں antidote basically طور پہ ہوتے ہیں chemical use against toxin کہ کسی زہر کے اثر کو ختم کرنے کے لیے جو chemical استعمال کیا جاتا ہے اس کو antidote کرتے ہیں ٹھیک ہے next question number ہے 26 question number 26 which of the falling is due to the toxic material of the allergen when it is ingested by our body it produce IgG in response of allergen مطلب وہ کون سا ہے جو کہ ہماری body کے اندر IgE antibodies کو produce یہ وہ allergens ہوتے ہیں کہ جب یہ body enters ہوتے ہیں تو اس کے خلاف antibodies produce ہوتی جو آپ کی body against ہو جاتی ہیں اس لئے اس chan the day یاد رکھ گ delay hypersensitivity reaction کوئی specific نہیں ہوتا وہ بیٹا تقریبا چند گھنٹوں سے لے کر یعنی کہ ہم بات کریں تو few or سے لے کر ٹھیک ہے اور وہ بیٹا رہتا ہے few days تک اب اگر ہم 1 کی بات کریں تو 1 day کے لئے تو وہ رہتا ہی نہیں اچھ more than 5 زہارت تر delay type hypersensitivity ہوتی ہے جو کہ 2 سے 3 دن میں ختم ہو جاتی ہے اور پھر اس کے بعد 7 to 8 7 to 8 تک تو بہت کم جاتی تو best option ہمارے پاس 2 or 3 days ہے ٹھیک ہے جی question number ہے 28 which of the falling is زندگی کو نقصان پہنچ سکتا ہے جس میں ریشز ہو جاتے ہیں بلیڈ پیشل ہو جاتا ہے اور بلیڈ ویسل ڈائیلیٹ ہو جاتی پھول جاتی بلیڈ پھولیں گی تو بلیڈ پیشل ہو جاتا تو اس میں best option anaphylactic allergy ہے اور anaphylactic allergy فوراں سے ہوتی ہے اور کیا ہو جاتا ہے سارا بلیڈ اس کی طرف چلا جاتا ہے جو affected area جس کی وجہ سے ڈائیلیٹ ڈائیلیٹ ڈائن ہو جاتا ہے تو best option anaphylactic allergy ہے question number 29 which of the following test is used to determine the amount of deoxy sugar कی وہ کون سا test ہے جو کے deoxy sugar کی amount کو معلوم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جی بیٹا اس میں اگر ہم deoxy sugar کی بات کریں تو بیٹا یاد رکھنا killer ki liani test جو glycoside کی لیے استعمال کیا جاتا ہے اور glycoside میں sugar اور non sugar اور sugar کے ساتھ non sugar part دونوں ہی شامل ہوتے plus non sugar اوزون formation کا اسے تعلق کوئی نہیں ہے اس کے بعد فرفرل فرفرل جو test ہے بیٹا یہ بیسک طور پر استعمال کیا جاتا ہے یہ بھی sugar کے لیے ہوتا ہے اور جو فیلنگ test ہے یہ استعمال کیا جاتا ہے carbo hydrates کے لیے ٹھیک ہے لیکن deoxy کے لیے ہم killer کی ریانی test استعمال کرتے اور last ہے جی percolation is further divided into the step جی بیٹا percolation کے چھے step ہے number one پہلا کیا ہے size reduction کہ ہم اس کو size reduction سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر لیتے imbibation پھر اس کو ہم separate کر لیتے بڑو پارٹ کو الگ کرتے تو یہ چھے step ملتی ہیں تو percolation ہوتی ہے تو best option ہمارے پاس